بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ سے متعلق کچھ مشترک اور اہم ذابطے بیان کرنے جا رہے ہیں اس لیے ملاحظہ فرمائیں آج کا سب سے پہلا ذابطہ یہ ہے جو شاید اس سے پہلے کہیں ہم بتا چکے ہیں کہ فاعل جب بھی آئے گا وہ فیل کے بعد ہی آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل فیل پر مقدم ہو جائے آگے ہم اس کی مثال بھی دیں گے اور اس کو مثال سے سمجھیں گے ابھی تو آپ اتنا سمجھیں کہ فاعل ہمیشہ فیل کے بعد ہی آ سکتا ہے ہاں فاعل اور مفرول ان میں تقدم تاخر ہو سکتا ہے آگے پیچھے یہ ہو سکتے ہیں لیکن فاعل یہ فیل پر مقدم کبھی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے جیسا کہ جملہ اسمیہ کی مثالوں میں پیچھے گزر چکا جیسے ہم مثال دیں ہادہ رجلن وغیرہ تو دیکھو ہادہ رجلن رجلن جو خبر ہے یہ مفرد ہے اور بہت ساری مثالیں پیچھے گزریں تو خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے جملہ ہوتی ہے جملہ مثلا آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ دو قسم پر ہوتا ہے جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ ہو تو اس کے جز مبتدہ خبر ہوتے ہیں اور جملہ فیلیہ کہ جس کا پہلا جز فیل ہو تو فیل فائل مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ بنتا ہے تو خبر کبھی مفرد ہوگی کبھی جملہ ہوگی اب اگر جملہ ہو تو کبھی جملہ اسمیہ ہوگی کبھی جملہ فیلیہ ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس خبر کو مبتدہ سے جوڑے یعنی جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ خبر کبھی جملہ بھی ہوتی ہے اب جب خبر جملہ ہو تو پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا وہ اپنا معنی بیان کرنے میں سامنے والے کو سمجھانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا اس کو کسی سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مکمل ہوتا ہے جملہ لیکن جب خبر جملہ ہوگی تو چونکہ خبر کا تعلق مبتدہ سے ہے ہم اس خبر کو مبتدہ سے جڑنا چاہتے ہیں اور ہے یہ جملہ جملہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں ہوتا جب اس کو ہم خبر مبتدہ سے جڑیں گے تو اس کے اندر ایک کنکشن ہونا چاہیے ایک ایسی چیز ہونا چاہیے جو اس خبر کو مبتدہ سے جڑے دونوں کے درمیان ربط پیدا کرے تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک عائد کا عائد یعنی کوئی لوٹنے والی چیز کوئی ربط کرنے والی چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس خبر کو مبتدہ سے جڑے اچھا جب آپ نے عائد کے بارے میں سن لیا تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ عائد کئی قسم پر ہوتا ہے بہت ساری قسمیں ہیں جب آگے ہماری ترقیب بڑھے گی تو اس پر بھی گفتگو ہوگی ابھی آپ سر دست اتنا سمجھیں کہ عائد کئی قسم پر ہوتا ہے لیکن عموماً جو عائد استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر ہے عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو چیز ہم لوٹا رہے ہیں جو عائد ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے عموماً ضمیر ہی عائد کے فریضہ انجام دیتا ہے پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے خبر کے بارے میں سنا کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی جملہ ہوتی ہے سیم اسی طریقے پر ہم پاس نمبر کو ملاحظہ کریں کہ جس طرح خبر کبھی جملہ ہوتی ہے ایسے ہی کبھی صفت اور حال بھی جملہ ہوتے ہیں صفت آپ جانتے ہیں کہ اس کا تعلق مصف سے ہوتا ہے حال کا تعلق ذلحال سے ہوتا ہے تو یہ بھی خبر ہی کی طرح کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی جملہ ہوتے ہیں نیز صلا یہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی مفرد ہو کبھی جملہ ہو صلا ان تینوں سے ہٹ کر یعنی خبر صفت اور حال سے ہٹ کر کہ یہ تینوں تو کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی خبر جملہ ہوتے ہیں لیکن صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے تو اب ان تمام ذابطوں کا یا یوں کہوں کہ پہلے والے ذابطے کو چھوڑ کر بقیہ چار ذابطوں کا خلاصہ ہم اگر نکالنا چاہیں تو یہ نکلے گا کہ مکمل جملہ جب خبر بنے یا صفت بنے یا حال بنے یا صلح بنے جب بھی مکمل جملہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بنتا ہو تو اس میں ایک زمیر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو خبر کو مبتدہ سے جوڑے صفت کو موصوف سے جوڑے حال کو ذلحال سے جوڑے اور صلح کو اس میں موصول سے جوڑے ان کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کر اس زمیر کو زمیر عائد کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا کہ عائد کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ زمیر ہے اب ہم ایک مثال سے اس کی عاملی مشک کر لیتے ہیں ان ذابطوں کی دیکھتے ہیں ہم ہم نے مثال لکھی زید قامہ اب ہم دیکھیں گے اس کی ترکیب ہمارا انداز وہی ہوگا کہ زید سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ فاعل تو نہیں ہے جو فیل پر مقدم ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے ذابطے میں پڑھا کہ فاعل کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا اب اگر کسی طالب علم کے ذہن میں یہ بات آئے کہ قامہ یہ فیل ہے اور زید اس کا فاعل ہے یعنی وہ فاعل کو مقدم سمجھتا ہو تو یاد رکھیں یہ غلط ہے وہی جو ہم نے ذابطہ بدلایا کہ فاعل مقدم نہیں ہو سکتا یہ مبتدہ یا کچھ اور تو ہو سکتا ہے فاعل نہیں ہو سکتا اس لئے اب ہم اسے مبتدہ بنائیں گے گویا کہ اب یہ جملہ فیلیہ نہ رہا بلکہ جملہ اسمیہ بن گیا کیوں اس لئے کہ ہم نے ذابطہ پڑھا ہے کہ جس جملے کا آغاز اسم سے ہو زید چونکہ اسم ہے اس لئے اب یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مبتدہ اور ایک ہوتا ہے خبر جملہ چاہے جتنا بھی لمبا ہو ہوتے ہی دو ہی جز ہیں مبتدہ اور خبر تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے تو زید کو ہم بنائیں گے پہلے ہم اس کا عراب بھی لکھیں گے کہ مرفو لفظن مبتدہ مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں ظاہر سے بات ہے مبتدہ ہے مبتدہ ہمیشہ مرفو ہوتا ہے لفظن تو اس لئے کہ ہم اس پر رفع کا تلفز کریں گے اور مبتدہ اس لئے کہ میں نے بتا دیا کہ جس جملہ کا آغاز اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے پہلے جس کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ زید یہ معرفہ ہے اور قامہ یہ جملہ ہے اور یاد رکھیں کہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو گویا کہ قامہ بن گیا نکرہ اور زید بن گیا معرفہ اور آپ یہ ذابطہ پر چکے ہیں کہ جب معرفہ اور نکرہ جمع ہوں تو اس میں سے جو معرفہ ہوگا اسے مبتدہ بنایا جائے گا اس لحاظ سے ہم نے زید کو بنایا مبتدہ جی پھر ہم آگے بڑھیں گے قامہ اب قامہ پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ دو میں سے ہیں یا بارہ میں سے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ ویڈیو میں ہم نے یہ بات چھیڑی تھی کہ دو اور بارہ یہ کیا چیز ہے دو میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائل آگے آ سکتا ہے اور وہ دو سیغے تھے پہلا سیغہ اور چوتھا سیغہ ہم نے جب دیکھا یہ پہلا سیغہ ہے یعنی اس کا فائل آگے آ سکتا ہے اب جب ہم نے اس کے آگے دیکھا تو ہمیں آگے کوئی فائل نظر نہیں آیا جب فائل نظر نہیں آیا تو ہم لوٹ کر آئیں گے اسی فیل کی طرف اور اس کے اندر سے ایک زمیر نکالیں گے پوشیدہ فائل تو قامہ ہم نے اس کو بنایا فیل پھر آگے ہوا زمیر ہم اس میں سے پوشیدہ نکالیں گے تو اب دیکھو یہ آگایا وہ عائد اس لیے کہ یہ فیل ہے اور یہ ہوا زمیر بن رہا ہے اس کا فائل اچھا ہم اس کا پہلے اعراب متعین کر لیتے ہیں کہ یہ زمیر مرفو محلن فائل مرفو تو اس لیے کہ یہ فائل بن رہا ہے محلن اس لیے کہ یہ مبنیات میں سے ہے زمیر ہے اور زمیر مبنیات میں سے ہوتی ہے اچھا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر اب یہ بنے گا خبر بے سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو جملہ تھا فیل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو جاتا اس کو ہم نے خبر کیوں بنایا تو یاد رکھیں ہم اس کو جوڑ رہے ہیں مبتدہ کے ساتھ اس کے ساتھ اب جب اس کے ساتھ جوڑیں گے اگر یہ جملہ ہم اس کو یہی پہ ختم کر دیتے ہیں تو اس کا اس سے ربط نہیں ہو پائے گا اس لئے ہم نے اس کے اندر جو ہوا زمیر ہے اس کو ہم نے لوٹایا زید کی طرف دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ جو لوٹ رہی ہے زید کی جانب تو اب یہ جو ہوا ہے یہ ہوا عائد جو لوٹ رہا ہے اپنے مبتدہ یعنی زید کی طرف گویا کہ یہ ایک کنکشن ہے یہ ایک ربط ہے جو مبتدہ سے بن رہا ہے اپنی خبر کو جو اس خبر کو مبتدہ سے جوڑ رہا ہے تو فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر بنے گا خبر اس مبتدہ کی اگر یہ ہوا زمیر نہ لائی جاتی یہ عائد نہ ہوتا تو اس جملے کا تعلق اس سے نہ ہو پاتا اس لئے ہمیں عائد کا لانا ضروری ہوا پھر آگے ترکیب ہوگی کہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا ترجمہ ہم کریں گے زید قاما زید کھڑا ہے فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ